حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اس خاتون نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اے امیر المومنین رنگیہ میں وہ کون سے عامال ہے جن کو کرنے سے عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی داماد رسول نے جواب دیا اور فرمایا اے مومن خاتون اس جہاں میں تین ایسی خواتین ہیں جن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اس نیک عورت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی اے حضور وہ کون کون سی تین خواتین ہے جن کا کوئی عمل اور عبادت اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک وہ عورت سچے دل سے توبہ نہیں کرتی تب تک ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی نمبر ایک ایسی عورت جو گندگی کا خیال نہیں رکھتی پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کرتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی سیر کرنے کے لئے تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ تعالی نے سخت عذاب کا مستحق قرار دیا تھا ان عورتوں کو اپنے گناہوں کے مطابق سزا مل رہی تھی ان میں سے ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پیروں کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھیا گیا تھا اس کی ٹاؤنگوں کو سینے کے سانگھ باندھا گیا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا بابا جان وہ عورت جن کے پاہ سر اور ٹانگیں جسم کے ساتھ باندھے ہوئے تھے اس عورت کا ایسا کیا گناہ تھا جس وجہ سے عورت دردناک عذاب میں مبتلا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ جب میں نے اس عورت کو جہنم میں چیختیں جلاتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی سخت سزا کا مستحق قرار دیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یہ عورت ناپاک رہا کرتی تھی یہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کر دی تھی جب اس پر غزل واجب ہو جاتا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی یہ کافی کافی دیر ناپاک حالت میں وقت سایا کر دی تھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ناپاک عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی نمبر دو ایسی عورت کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اپنے سر پر دپٹا نہیں لیتی اور غیر مردوں اور عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہشوند ہوتی ہے اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو عورت عبادت کے دوران اپنے سر کو ڈھام کر نہیں رکھتی ایسی عورتوں کو یہ بھاچان لینی چاہیے کہ یہ خوبصورتی ہمارے کسی کام آنے والی نہیں بلکہ یہ الٹا ہمارے اوپر گناہ ہوگا پیارے دوستو آپ آج کل خود دیکھئے ہمارے ملک میں بے پردگی کتنی اہم ہو گئی ہے سر پر دپٹا تو دور اب تو کوئی عورت اپنے چہرہ چھپانے سے بھی نہیں اتراتی بلکہ فخر سے خود کو آزاد اور خود مختار سمجھتی ہے اور سر پر دپٹا لینہ تو ان کو گناہ لگتا ہے لیکن ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ بے پردگی اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی گناہ اور سخت عمل ہے ایسی عورتوں کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے سخت تردناک عذاب تیار کر رکھا ہے نمبر تین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بد اخلاق عورت کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہو کر کہنے لگا اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو بہت نیک اور پرہزگار ہے اس عورت کا رویہ اخلاق کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو بد اخلاقی سے پیش آتی ہے ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالی کا کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے بندے بد اخلاق عورت کے لیے اللہ تعالی نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بد اخلاق عورت چاہے جتنے مرضی نیک کام کر لے اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاروان ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا یہ اللہ تعالی کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا اس عورت کا اخلاق ہر انسان کے ساتھ اچھا ہے وہ جب بھی کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو حسن صلوق سے پیش آتی ہے ہمارے علاقے کا ہر مرد عورت اس عورت کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں اس بندی کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے حد محبت عطا فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے